فرنز یہ ویڈیو بہت ہی ایک نیوز اپ ڈیٹ کی ویڈیو تھی جو آپ کو دینا بہت ضروری تھی اس لیے یہ ایک شاٹ سی ویڈیو میں نے بنائی آپ لوگوں کے لیے نیوز یہ ہے کہ مانٹا کی سکسیس فول سٹیکنگ کے بعد ابھی زائے نے بھی آناؤنس کر دیا ہے کہ وہ اپنے زائے ہولڈرز کو ائر ڈروپ کریں گے جس کی آپ کنفرم نیوز زائے کے افیشل ٹویٹر کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے آج انہوں نے یہ پچیس منٹ پہلے جو ہے یہ انہوں نے پوسٹ لگائی جس میں یہ دیکھیں زائے والوں نے زائے گیم کی طرف سے ائر ڈروپ کا نشان اور آنے والی اس کے اوپر فرسٹ گیم جو ہے ٹروچی گیم اس کے بارے میں انہوں نے یہ ائر ڈروپ کا نشان دیا ہے جس سے یہ کنفرم ہے کہ زائے والے جو ہیں یہ اپنے زائے ہولڈرز کو ٹروچی گیم کا جو ٹوکن ہے وہ ائر ڈروپ کریں گے اگر ہم یہ ٹروچی گیم والوں کی یہ پوسٹ اگر ہم اوپن کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہمیں یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ زائے گیم والے وہ اپنے سٹیکرز کو ائر ڈروپ کرنے جا رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹروچی is the first game deploying to زائے mainnet the game is monitoring زائے سٹیکرز so let's just say if you are staking on زائے you shall want to keep an eye on ٹروچی ٹوکنومکس یعنی کہ اگر آپ نے زائے ٹوکن کو ہولڈ کیا ہوا ہے تو آپ کو ٹروچی گیم کے جو ٹپنامکس ہے اس کے اوپن نظر رکھنی چاہیے کہ وہ زائے ہولڈرز کے لیے اپنی ٹوٹل سپلائی کا کتنے پرسنٹ الوکیٹ کرتے ہیں ائر ڈروپ کے لیے تو جن دوستوں کے پاس زائے ٹوکن پڑا ہوا ہے ان کو فری ائر ڈروپ میں ملا ہے یا نوڈ کے روارڈ کی طور پر ملا ہوا ہے جیسے مجھے ملا ہوا ہے تو میں نے اس کو ہولڈ کیا ہے اسی طرح اگر آپ کو بھی ملا ہوا ہے تو آپ اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ ائر ڈروپ کے لیے سٹیک نہیں بھی کرتے سٹیکنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں بھی کرتے تب بھی جب دوسرے لوگ اس کی سٹیکنگ کریں گے تو اتنا زیادہ ٹوکن جو ہے وہ سٹیکنگ پر لاک ہوگا جس سے آٹومیٹیکلی زائے ٹوکن کی پرائس جو ہے وہ اپریشیٹ ہوگی اور آپ اپریشیٹ ہونے والی پرائس کا بینیفٹ لے سکتے ہیں تو امید ہے دوستو یہ ایک شارٹ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفرمیٹیو رہی ہوگی زائے کے حوالے سے تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پوش کر لیں تاکہ نئی آنے والی ہر ایسی یوسفل ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس کو سب سے پہلے دیکھ سکیں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا نیکس ویڈیو میں دوبارہ در ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو